بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا وی لاغ چینل میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کا سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پوش کیجئے تھا کہ آپ کو لیٹس کانٹینٹ آتا رہے آج بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آج جس وقت کرونا وائرس پھیلا ہوئے پورے پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر اور ہر جگہ پہ لونز کو ری فیننسنگ کے مطلب یہ تمام چیزوں کو ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ آپ بیشہ کے اگلے سال پے کر دیں بینکس اس کو فلفل کر رہے ہیں کیا بینکس اپنے تہی جان بھوچ کے انٹینشنلی اس کو خراب کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ فیلو اس کے اوپر جاننے کی کوشش کریں گے سلمان صاحب سے سلمان دیلویس صاحب ایروز ایڈورٹائزنگ کے ڈائریکٹر ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے بڑی ورکنگ کیا اور ہر بینک کے ساتھ کمیونکیشن کیا انہی سے جانتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے جی سلمان بھائی آپ بتائیے دیا اسلام علیکم ایک تو تھوڑا سا میں اس کیسے یہ کرونا کے لیے لوگ ڈان ہوا اس کے آلموسٹ آٹھ دن کے بعد گورنمنٹ نے یہ ریلیف پیکج دیا جتنے بھی لون ہر قسم کے لون جو انڈویجول کنزیومر ہے یا کسی بھی کیٹیگری میں لونز جو دیئے ہیں بینک نے گورنمنٹ کی طرف سے ان کی ول نظر آئی کہ وہ ریلیف دینا چاہ رہے تھے اس کرونا کی وجہ سے اور وہ ریلیف کیا تھا اس کی دو آپشنز تھیں جو کہ کلیرلی سٹیٹ بینک نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالی ای آپ یہ دیکھ لیں یہ نوٹفیکیشن بھی آئی وی ہے ان کی اپنی ویب سائٹ پہ وہ یہ ہے ایک ہے دیفرمنٹ اف پرنسیپل کہ اگر آپ نے کوئی لون لیا ہوا ہے اس کے لیے آپ انسٹالمنٹ پہ جو کر رہے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک پرنسیپل کا اور ایک مارک اپ کا تو دیفرمنٹ اف پرنسیپل میں آپ مارک اپ پے کرتے رہتے ہیں اور آپ پرنسیپل نہیں پی کرتے ہیں وہ دیفر ہو جاتا ہے ایک سال کے لیے اسٹیٹ بینک کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ آیا ہے کہ ٹوانٹی بلین تک انہوں نے کیسز جی دس دس اپرل تک بیس بلین انہوں نے ڈیفرمنٹ کے کیس کر دیئے دوسری اپشن یہ تھی کہ اگر آپ کے فائنانشل کنڈیشن آپ کو اجازت نہیں دے رہی کہ آپ مارک اپ بھی پے کر سکیں تو پھر آپ کا بینک آپ کے لون کو ریسکیجول ریسٹکچر کر دے گا کہ آپ سے اس سال کوئی بھی پیمنٹ نہیں لے گا انسٹالمنٹ کی اور وہ نیکسٹ یئر کی نیکسٹ یئر سے اگلے سال فیب سے آپ کی انسٹالمنٹ شروع ہو جائے گی اور اس اس ساری میں فیسلیٹی کو اویل کرنے کے لیے صرف ایک ریکوائرمنٹ تھی سٹیٹ بینک کی اور گورنمنٹ کی طرف سے کہ اگر آپ نے اپنی انسٹالمنٹ تھرٹی فرس دیسمبر ٹو تھاؤزنڈ نائنٹی ون ٹو تھاؤزنڈ نائنٹین تک اگر آپ نے پی کیا ہے تو آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں فور دس ریلیف جب ہم نے اپنے بینک سے رابطہ کیا تو بینک ہمیشہ ہمیں انٹرسٹڈ نظر آئے یہ پہلے اوپشن کے لیے جس میں آپ مارکپ پی کر رہے ہیں اور آپ کا پرنسپل ڈیفر ہو رہا ہے جب آپ کی کنڈیشن ہی نہیں ہے آپ کی بزنس ایکٹیوٹیز باندھ ہیں آپ کی کہیں سے پیمنٹس نہیں آ رہی ہیں اور آپ کے مطلب باقی لائف بھی آپ نے چلانی ہے جس میں آپ کے سکول کے بچوں کی فیسز بھی اسی ٹینئور میں آ رہی ہیں اور اس کو سیلریز بھی دینی ہے ان کو بھی نہیں نکالا اور یوٹلیٹی بلز بھی آپ نے پی کرنے ہیں تو پھر جب آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ اوپشن آ گئی ہے کہ آپ اپنے لونز پہ ریلیف لے سکتے ہیں اور ایک سال کے لیے ری سٹکچر ری سکیجول کروا سکتے ہیں تو ہمیں کسی بھی بینک نے اس پہ سپورٹ نہیں کیا اور پھر میں نے اپنے باقی جتنے بھی ہماری کمیونٹی میں دوست ہیں ان سے کونٹیکٹ کیا ان کے ساتھ بھی سیم یہی پروبلم آ رہی تھی کہ بینک صرف ڈیفرمنٹ آف پرنسپل کے لیے انٹرسٹیڈ ہے ری سکیجول ری سٹکچرنگ کے لیے نہیں ہیں اور جب ان کی طرف سے ڈیڈ لائنز کی کولز بھی آتی ہیں ویرہ سٹیٹ بینک نے کلیرلی لکھا ہے کہ ون ایٹی ڈیز تک نہ تو آپ کا لون ڈیفولٹر میں آئے گا اگر آپ انسٹالمنٹ نہیں پے کر سکتے تو نہ ڈیفولٹر ہوں گے اور نہ ہی آپ کے اوپر مارک اپ کے اوپر پینیلٹی لگے گی ہمارا بارحال کیس ری سٹکچر ری سکیجلنگ کا تھا اس کو ایکسپٹ نہیں کیا گیا تو پھر میں نے ہار کے میرے پاس that the only option that was left with me was citizen portal پی کے جو کہ پی ایم کا پورٹل ہے میں نے وہاں پہ complaint کی 17 15th of اپرل کو 17 کو مجھے سٹیٹ بینک سے کول آئی اور انہوں نے اس کو بینک میں بھیج دیا اور اب بینک is in process بینک نے اب آکر میرے سریس کیجول اور ری سٹکچرنگ کی اپلیکیشن لی ہے i'm not still confirmed کہ وہ اس کو کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن آپ تک یہ بات پہنچانی تھی کہ جو government option دے رہی ہے وہ relief option تو اس میں client کو pick کرنا ہے کہ میں نے کون سا relief اس وقت لینا ہے کیونکہ میری financial condition کو میں جانتا ہوں اور اگر bank interested نہیں ہیں تو پھر state bank اور government کو وہ خراب کرنے کے چکروں میں otherwise there is no other option کہ آپ کو جب government یہ relief دے رہی ہے تو regulator authority آپ کو یہ relief دے رہی ہے تو ان کے نیچے کام کرنے والے bank کیوں reluctant ہے بالکل ٹھیک میں ادھر request کروں گا حفیظ شیخ صاحب سے حفیظ شیخ صاحب میری آپ کی اسلامباد میں ملاقات ہوئی تھی think tank کے اندر جو conference ہوئی تھی web thron میں آپ سے پھر request کروں گا کہ یہ جو financial problems آ رہی ہیں institutions کو یہ state bank کی طرف سے آ رہی ہیں state bank کی طرف سے نہیں local banks کی طرف سے آ رہی ہیں state bank ایک circular issue کر دیتا ہے local banks اس کو unintentionally یا intentionality چاہتے ہی نہیں ہے کہ client تک وہ benefit پہنچے اگر business community اس طرح نہ ہی کر پائے گی چند ایک لوگوں کو آپ دے رہے ہیں جن کا بقیدہ آپ لوگ ذکر بھی کر رہے ہیں بقیدہ اپنی tweets کے اندر اور باقیوں کو اگر آپ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جن کو نہیں مل رہا ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی اور بلا وجہ زیادتی ہو رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے so my message is loud and clear either it should be for everybody or it should not be for anybody کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یقین رکھتی ہے انصاف کے اوپر we expect کہ آپ اس کے اوپر action لیں گے as per state bank 1.3 billion کے loan restructure refinance ہو چکے ہیں by 10th April thank you for watching allah hafiz